آئیں کر لیں میرے ساتھ مناظرہ کر لیں آپ آپ کیا کیا آپ کیا ہیں اور آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ مفتی صاحب نے جو فتوہ جاری کیا ہے اور آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اس کی پہلی فلم کے دوران ہی اس کو ستائیس فلمیں آفر ہوئی اور ستائیس فلمیں اس نے سائن کی یہ کون ہوتی ہے اس چیز کا فیصلہ کرنے والی کہ اس کی نمازیں قبول ہوں گی اس کا حج قبول ہوگا اپنے کروڑ روپے کی آمدن چھوڑ کر اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے نرگست وہ کہاں نہیں چیزیں آپ نے گناہ کبیرہ صغیرہ کما لیا آپ ان کے ساتھ ایک پروگرام کیجئے گا ان کو پوچھئے گا کہ وہاں پر آپ کے محلے میں بشرا آنٹی کون تھی جو ڈاکٹر بھی تھی جو اس کے پاس آیا کرتی تھی تو یہاں پر آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا آپ کو نرگست کی دور نہیں ہے آپ کا بچوہ نہیں کھٹے گزرہ ہیں آپ ایک ہی محلے کی تھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جب آپ کے والد صاحب گوھت ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا کچھ احسان ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے وہ بھی بھول جو لیکن قبر کا در تو یاد رکھو ان کو توبہ کرنی چاہیے ان کو توبہ کا دروازہ کن کٹانا چاہیے پاکستان کی ہسٹری میں اتنی مہنگی اداکارہ کوئی بھی نہیں بلی نو سو چوہے کھا کر حج کو چلی آپ اپنی بقسز کا احتمام کریں ماضی بھی کسی کا قریبہ دی یہ جب سب کچھ چھوڑ دیتی ہے کنارہ کسی کرتی ہے اور ایک پاکیزہ خاتون کا اس ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکر کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بجن پر دبانا مت بھولیے گا اسلام علیکم ایم ڈی نیوز ٹی وی سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ زین فاروق آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ٹاپ ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے میں بات کر رہی ہوں عدہ کارہ نرگس کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک یہ بھی ویڈیو بہت وائرل اور ٹرینڈنگ پہ جاتی دیکھیں کہ جو ایک بزرگ خاتون نے ان کی کردار کشی کی ہے ان کے اوپر یہ سوالات اٹھائیں ہیں کہ ان کی حج اور نمازیں قبول نہیں ہونی ہے آج ہم اپنے پورڈکاسٹ میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے والے آج کے جو ہمارے ساتھ سینئر صحافی مجود ہیں ان کا نرگس کے ساتھ پچھلے تین دہائیوں سے ان کے تعلقات رہ چکے ہیں ان کی بہت رہ حالیہ میں وہ ان کے ساتھ ملاقات بھی کر کے آئے ہیں پورڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ مجود ہیں ہمارے سینئر صحافی رانہ دلشاد صاحب ہم لوگ ان سے جانیں گے کہ آخر نرگس کون ہیں ان کا بیگرونڈ کیا ان کی ہسٹری ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں سر آپ جی الحمدللہ سر آپ ہمیں سب سے پہلے تو نرگس کے بارے میں بتائیں آخر وہ کون ہے ان کا بیگرونڈ ہسٹری کیا دیکھیں جی نرگس ایک بڑی باہمت خاتون ہے نرگس جب چھوٹی سی تھی تو یہ شاہ نور کے پاس ایک کٹری تھی وہاں پر رہتی تھی اس کی والدہ جو بلو کے نام سے وہاں پر مشہور تھی اس نے بڑی محنت کی اور وہ بڑی سخت مزاج تھی اور نرگس کے اندر شروع سے ہی ایک ایکٹر تھا ایکٹر چھپا ہوا تھا اس کے اندر وقت گزرتا گیا ہے نرگس بڑی ہوتی گئی وہ گھر میں اپنے وہ چھوٹے چھوٹے پلیز ڈرامے بناتی ہوتی تھی تو وہ آج ساہ سا شوق پروان چڑھتا گیا تو اس کی پہلی فلم کے دوران ہی اس کو ستائیس فلمیں آفر ہوئی اور ستائیس فلمیں اس نے سائن کی ستائیس فلمیں یہ تھی نرگس کی لگ تو یہ نرگس کا فلمی سفر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ چوڑیاں تک جاتا ہے اس نے لگ بگ اپنی زندگی میں تین سو پچاس سے زائد فلمیں کی پہ سٹیج پر آئی اور چھا گئی آپ نے بات کی نرگس کون اور حالیہ واقعات کے حساب سے نرگس اپنی زندگی میں اپنے فلمی کیریئر میں کئی بار اس طرح کے مسائب کا اس کو سامنا کرنا پڑا ایک بار تو ایسا ہوا کہ جب نرگس نے اپنی حمد چھوڑ دی کہ اب میں مر گئی اب میں زندہ نہیں رہ سکتی بہت ساری باتیں کی گئی وہ یہاں سے چلی گی کینیڈا شیفٹ ہو گئی تو اس کی شادی زبیر شاہ سے ہو جاتی ہے زبیر شاہ سے ایک بیٹے کا جنم ہوتا ہے تو وہ پاکستان آتی اس عظم کے ساتھ کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے تو آج جب میرے بچوں کو دھروڑ جاتا تو میں پھر کروں گی سو وہ پھر آئی پھر چھا گئی پاکستان کی انسٹری میں اتنی مہنگی اداکارہ کوئی بھی نہیں آئی جو اپنے ایک سپیل کا پچاس لاکھ رپیہ وصول کرتی تھی یعنی ایک مہینے میں ایک کروڑ رپیہ وہ وصول کرتی تھی ایک سپیل پندرہ سے سولہ دن کا ہوا کرتا تھا کروڑ رپیہ کمانے والی کو ایک دن گھر بیٹھے اچانک اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو وہ اپنا اروج چھوڑ کر اپنے کروڑ رپیہ کی آنگن چھوڑ کر اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے نرگست سب کچھ چھوڑ جاتی ہے کنارہ کسی کرتی ہے اور ایک پاکیزہ خاتون کا ایک روز آتی ہے یا وہ بن جاتی ہے ہر وقت نماز قرآن میں گم ہو جاتی ہے سب کچھ وائنڈ اپ کر جاتی ہے سب آپ نے جیسے بڑی خوبصورت بات کی ہے یہ تو اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں سجدے کی تفیق دے دوں جس سے چاہوں سجدے کی تفیق چھین لو جی بلکل یہ میرے اللہ تعالی یہ بہت غفور و رحیم ہے کسی کو کسی میں وقت ہدایت آ سکتی ہے جب اس کو ہدایت آتی ہے تو جی اس کی زندگی بدل جاتی ہے ایسی صرف نرگست نہیں ہے اور بھی بہت ساری اداکارہی ہیں اداکار ہے جیسے جنہیت جم چھے تھا بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں ابھی بیس دن مشکل سے پورے ہوئے ہیں ان کے پر تشدد کیا گیا ان کے ہزبین کی طرف سے ڈومیسٹک وائلنس یہ شروع سے رہا ہے اور اس کی میں مضمت کرتا ہوں وہ اس وقت بھی کوئی اس کا نہیں ہوا آج نرگست پر بھی نہیں ہوا کل آپ پر ہوگا کسی اور پیٹی پر ہوگا میری پیٹی پر ہوگا تو کیا سسٹم اسی طرح چھپ رہے گا نہیں اس سسٹم کو بدلنا ہوگا جو قرآن و سنک کہتا ہے اس کے مطابق اس سسٹم کو ڈھلنا چاہیے بیٹی کو عزت دین چاہیے اور اسلام ہی پورے تمام مذہب میں ایسا مذہب ہے جو عورت کو ازادی بھی دیتا ہے اور بہت زیادہ حقوق بھی دیتا ہے اس کو بہت رسپیکٹ دی ہے قرآن پاگ نے میرے اللہ پاگ نے لیکن یہ کچھ زمینی جو خدا بنے بیٹھے ہیں انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی یہ موت کا بول چکے ہوئے ہیں کہ آخر ہم نے مرنا بھی ہے اور بہت ساری ایسے جو لوگ ہیں من و مٹی کے نیچے چلے گئے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج تک ناؤس میلہ سر جیسے کہ آپ نے یہ بولے زمینی خدا جو بن بیٹھی ہیں ان سے اب کون نپٹے گا کیا بنے گا ان کو جس کو ہم زمینی خدا کہتے ہیں ہم ان ظالموں کو کہتے ہیں جو یہاں پر ظلم کرنے والے ہیں وہ پہ پیسے اور اقتدار کی حوث میں اس قدر وہ ظالم ہو گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے مرنا نہیں ہے اور ان سے جواب اللہ تعالی لیں گے ان سے جواب روز حشر ہوگا ان کا حساب قبر میں ہوگا تو پھر کچھ ساتھ نہ ہوگا صرف وہ عمال ساتھ ہوں گے جب یہ فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا یہ سب چیزیں فانی ہیں یہ دولت طاقت کا نشا یہ کوئی نشا نہیں ہے سر نرگس نے اپنی ایشو عشرت والی زندگی چھوڑ کے اتنی خوبصورت ان کی ایک لائف سٹائل چل رہا تھا اس کو چھوڑ کے وہ اللہ کی راہ کی اوپر آئیں آپ نے بھی میں نے بھی ہم سب نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بزرگ خاتون کے کچھ بیانات کچھ ویڈیو وائرل ہوتے ہوئی دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے بارے میں آخر وہ خاتون کون ہے اور کیا تعلق ہے ان کا نرگس حیبہ سے یہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ شاید پہلے آئینہ دیکھ لیتی اپنا ماضی دیکھ لیتی تو ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہ پڑتی دیکھیں جب میرا ماضی داگدار ہوگا تو میں کسی پر امیلے اٹھاؤں گا تو وہ ساری چیزیں امٹ کر میری اوپر آئیں گی آپ ان کے ساتھ ایک پروگرام کیجئے گا ان کو پوچھئے گا کہ وہاں پر آپ کے محلے میں بشرا آنٹی کون تھی جو ڈاکٹر بھی تھی جو اس کے پاس آیا کرتی تھی وہ اس کے ساتھ ایک شلومی رانہ ہوا کرتی تھی یہ دونوں اس کے پاس کیا کرنے جاتی تھی بزرگ خاتون کی جی اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں ماضی کی میں نہیں کرنا چاہتا میں اگر اس بزرگ خاتون عابدہ عثمانی میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں اپنے اوپر بھی کنٹرول لکھوں گا میں وہاں لگت ساری بات نہیں یہ صرف ایک بات کرنے کا محض مقصد یہ تھا ان کو آئینہ دکھانا انہوں نے ایک اور بات کی کہ بلی نو سو چوہے کھا کر حج کو چلی تو محترمہ یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے یہ آپ کا میرا معاملہ نہیں ہے نہ یہ نرگس کا معاملہ ہے نہ یہ کسی اور اداکارہ کا معاملہ ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ماف کر دے تو اس کو کر دے اور میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں آپ نے گناہِ کبیرہ صغیرہ کمالیا آپ اپنی بقسز کا احتمام کریں آپ علمہ قرآن سے رابطہ کریں کہ کیا ابھی آپ دارہ اسلام میں موجود ہیں کیا دارہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگی آپ نے حج اور سود کو ایک ساتھ پر اپر تو لیا یہ جو میں اللہ نے قرآن پاک نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام قرار دی ہے بات چاہ رہی ہیں حج کے ساتھ دیکھیں آپ نے نرگس نے ایک فتحہ لیا ہے وہ پہلے گئی ہے جامعہ نیمیہ میں پھر اس کے بعد وہ گئی ہے جامعہ اشرفیہ میں گئی ہے اور یہ پھر اس کا تسلسل جاری ہے میں اس جام پر سمجھتا ہوں اس کا رائٹ بھی ہے کیوں کہ اس نے اسی اللہ کے لیے اسی اپنی آخرت سمارنے کے لیے اس نے کروڑا ربے کی عمدنی جو تھی وہ اپنی ختم کر دی اس نے کہا کہ میں صرف اللہ کی عطاق میں اللہ کی بندگی کے ساتھ میں زندگی گزاروں گی تو وہی اصل زندگی ہے سو اس کو تو عقل آگئی ہے ہمارے ملک کے معروف اہل سنت کے علماء کرام میں ہے جناب علامہ راقم نیمی صاحب کا تعلق تو جب وہ نرگس ان کے پاس جاتی ہے ان کو کہتی ہے کہ یہ بات ہے کیا میں دار اسلام میں نہیں ہے مجھے میری حج کو میری عبادات کو سود کے ساتھ جوڑنا چاہیے راقم نیمی صاحب نے کہا کہ اس نے اسلامی شوار کی خلا ورزی کی ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے ان کو توبہ کا دروازہ کرنے چاہیے جو ان کو ان نے اپنا ایک فتوہ جاری کیا تو آخر میں اس کی کچھ چند لائنے تھی یہ تو میں نے بات آگا آپ کو بتائی نرگس تھی لیکن مفتی صاحب کی جو بات ہے آخری چار لائنے میں مفتی صاحب نے کہا کہ اگر اپنا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہو اگر اپنے سے گراہوں کا بوجھ اتارنا چاہتی ہو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ان کا مفتی صاحب کی جاری کیا جو فتوہ کیا جاری کیا یہ اس کے مطابق ہے اس کو ادھاکارہ سے بھی معافی مانگو اپنے اللہ سے بھی معافی مانگو اور اس چیز کا احتمال کرو کہ جو تم سے وہ گناہ کبیرہ سرجد ہو گیا ہے اللہ کی عبادات میں مشغول ہو جو کیا کہیں تم نے چند پیسوں کی خاطر اپنے آخرت تو نہیں خراب کر دی کہ آخرت کس کے کہنے پہ کیا اس عمر میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے پرانے گناہ باپ ہو جائے تو بی بی آپ نے تو گناہ کبیرہ اور سغیرہ خرید لیا پیسوں سے تمہیں اس پر خیال کرنا ہوگا ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارے معاشر میں جو خواتین جو مرد غلط کام کر رہے ہیں جو گناہ کرتے ہیں وہ ان سے توبہ کر سکیں گے دیکھیں جی میں نے آپ کو اس خاتون کے ماضی کے بارے میں ایک چھوٹی سی جھلک دی ہے کیونکہ مجھے بھی تین دہائیاں ہو گئی ہیں جنلیزم میں تو میں جو ان کا ماضی کسی کیا کری رہا چاہیے جب کوئی اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اس کی نمازیں قبول ہوں گی اس کا حج قبول ہوگا یا کسی اور ادا کرنے کر لیا کسی اور مراسی نے کر لیا کسی نے بھی کچھ کر لیا تم کون ہوتی ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والی کہ اس کی نمازیں قبول ہوں گی اس کا حج قبول ہوگا میرا اللہ چاہے تو کسی سے گناہگار سے گناہگار آدمی کی ایک مہد چھوٹی سی اس کے عمل سے اللہ تعالیٰ اس کو معافی دے دے اس کے سجدے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے تمام گناہ معاف کر دے تو بی بی یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا یا اس نرگس نے نہیں کرنا میں نرگس کیا بھی کوئی ہم آیتی نہیں ہوں تم لوگ کیا نوجوہ نسل میں کر رہے ہو کہ جو کچھ مرضی کر دو گناہ جاری رہے تو اللہ سے توبہ نہ کرو جب کسی کے دل میں کوئی اللہ کا خوف آتا ہے اللہ کا در بیٹھتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے اور آپ نے آج تک اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی آئے کر لیں میرے ساتھ مناظرہ کر لیں آپ کیا تھی آپ کیا ہیں اور آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ مفتی صاحب نے جو فتوہ جاری کیا ہے جامعہ نیمیہ سے ہوا جامعہ اشرفیہ سے ہوا اس کی چند لائنیں آپ پڑھ لیں اور آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں سیر آپ نے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت یہ بات کی مجھے اس سے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آگے کیونکہ ہم لوگ اپنے بزرگوں سے اپنے علماء اکرام سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک بہت گناہ گار خاتون تھی وہ بڑے گناہ کر چکی تھی اور اس نے صرف کتے کے بچے کو پانی پلایا اور اس کو جنت کی بشارت مل گئی تھی تو اس سے بڑی کیا بات ہے دیکھیں ساری زندگی اس کی گناہوں کے دلدل میں گزر گئی گناہ کرتے ہیں ساری عمر گزر گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی دی بخش دیا تو صرف کتے کو پانی پلانے سے ایک کتے کو پانی پلانے سے کسی انسان کے ساتھ نیکی نہیں کی دیکھیں میرے رب کتنا گفور و رحیم ہے کتنا کریم ہے وہ معاف کرنے پہ آئے تو یہی میری ساری پہلے سے بھی باتیں تھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دیتے ہیں اس توائف کو بھی ماف کر دیا گیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ماف کریں گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ماف کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ماف کرے تو گناہوں کی توبہ کسی عمر میں کسی وقت میں اپنے اللہ کے حضور کی جا سکتی ہے رات کے کسی پہل آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی مافی مانگے اگر ایک توائف کو سب کتے کو پانی پلانے سے اس کی بکسش ہو سکتی اس کی معافی ہو سکتی ہے تو یقیناً آپ کی اور نرگس کی بھی ہو سکتی ہے آپ کو نرگس کی دور نہیں ہے آپ کا بچپاں نہیں کھٹے گزرہ ہیں آپ ایک ہی محلے کی تھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جب آپ کے والد صاحب وہت ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا کچھ احسان ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے وہ بھی بھول جو لیکن قبر کا در تو یاد رکھو روز قیامت جب دن تو یاد رکھو اوزن سب کچھ امالوں کے ساتھ تولا جائے گا نرگس نے یہ نرگس کے باپ میں جو تمہارے ساتھ ماضی میں کیا جو چھائیاں کی جو بھلائیاں کی وہ ایک طرف لیکن اپنے اللہ کو راضی کہلو بس میں یہ کہنا چاہوں گا سر یہ جو سارا واقعہ ہو رہے بیس دن گزر گئے اس تشدد کے واقعہ کو جو یہ بیانات جاری ہوئے اس کو گزر گئے ان سب وقت کے اندر آپ کی نرگس سے ملاقات ہوئی اب وہ کس حال میں منظر آم پر نہیں آرہی ان کی خاموشی کون سے نئے انکشافات لانے والی ہے یہ حاملوں کی سوچ سے باہر ہے تو آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے ابھی جی میری ملاقات ہوئی ہے ان سے یہ بھی نرگس کا عشق ہے نرگس ایک طاقتوار خاتون رہی ہے پچھلے بیچ سال سے بہت طاقتوار خاتون رہی ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی اور اس نے کیا بھی اسے بڑے بڑے لوگوں سے پنگا لیا یہ اس کی حابی سمجھ لیں اس کی عادت سمجھ لیں کہ اس کا کام ہے بڑی سے بڑی چٹانوں کے ساتھ ٹکرانے کا بہت ساری باتیں انسان کے کچھ ایسی غلطیاں کتائی ہو جاتی ہیں جو انسان پر کچھ معاملات آتے ہیں تو اس کی اپنی غلطیاں کتائیوں سے آئیں سو اس پر بھی آئیں میں یہ نہیں کرتا وہ بہت دودھ کی دولی ہے سارا کچھ کرتی رہی ہے وہ بھی کرتی رہی ہے لیکن اس کی معافی کا اور یہ میرا کام نہیں ہے اس کو معاف کرنا ہے یہ قبول ہونا ہے دیکھیں جہاں تک باپ نے بات کی کہ حالیہ ملاقات کے حوالے سے جو میرے ان سے بات ہوئی تو اس میں بڑی پور ازم تھی بڑی پور ازم تھی تو کچھ دوست اور بھی تھے تو انہیں نے سوال کیا آپ اپنے شوہر کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتی آپ اپنے شوہر کے خلاف اس یہ بات نہیں کرتی یہ کام نہیں کرتی تو اس نے کہا نہیں مجھے اس سے عشق ہے میں اپنا عشق نباہ ہوں کیا جیسے مجھے اپنے اللہ سے عشق ہے ایسے اس نے مجھے دنیا میں یہ مجازی خدا دیا اس سے بھی مجھے عشق ہے میں آج بھی اس چیز کی منتظر ہوں کہ وہ آئے اور مجھے کہے نرگست یہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے یہ معاملہ ختم کر دیوں لیکن نرگست کا وزیراعلا پنجاب سے ایک گلہ تھا ہنہ پرویز بڑھ سے ایک گلہ تھا کہ یار آپ لوگ آئے آپ لوگ نے مجھے ایک ہمت دی لیکن آپ نے وہ ہمت میری چالنگ سے توڑ کے رکھ لی جب آپ نے مجھے پلٹ کے نہیں پوچھا ایف آئی آر بھی ہو گئی میں آج منتظر ہوں اس وزیراعلا کی منتظر ہوں جو کہتی تھی جس کا مجھے پیغام بھی آیا ہنہ پرویز بڑھ کے تھو مجھے پیغام بھی آیا کہ نرگست کمزور نہ پڑنا میں تمہارے ساتھ ہوں اور نرگست کھا کے سے یار جواب یہ تھا کچھ دن پہلے نرگست نے کہا کہ آج بھی میں مریم نواز کی اس ہمت کو ڈونڈ رہی ہوں جو اس نے مجھے ہمت دی تھی وہ آج بھی منتظر ہیں وزیراعلا پنجاب کی طرف سے جی ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو ہماری بہت پسند آئی ہوگی آگے نرگست کے اقدامات کیا ہونے والے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور کون سے نئے نئے انکشافات آنے والے ہیں یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کنڈا مت بولئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ہمارے سینئر صحافی کو اجازت دیجئے ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیار رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ